اردو ادب میں رومانی تحریک کس تحریک کے رد عمل کے طور پر عمل میں آیا اس کا صحیح جواب ہے علیگر تحریک دوسرا سوال اردو میں رومانیت کے اولی نقوش کس کی تحریروں سے ملتا ہے زفر علی خان محمد عسین آزاد نیاز فتح پوری ناصر علی دہلوی تو اس کا صحیح جواب ہے ناصر علی دہلوی تیسرا سوال رومانی تحریک کا سربر عابردہ عدیب کون ہے ابباس حسینی نیاز فتح پوری راجندر سنگھ بیدی سعادت حسن منڈو تو اس کا صحیح جواب ہے نیاز فتح پوری چوتہ سوال رومان اور انگلاب کا امتزاج کس شاعر کے کلام میں پایا جاتا ہے علامہ اقبال جوش ملیح آبادی احسان دانش احسان بیگ تو اس کا صحیح جواب ہے جوش ملیح آبادی پانچوان سوال رسالہ مہزن سے رومانی تحریک کو کافی فروح حیصل ہوا تھا یہ رسالہ کس نے جاری کیا حسرت موحانی عبدالحلیم شرر سر عبدالقادر محمد اسے نازاد تو اس کا صحیح جواب ہے سر عبدالقادر چھتا سوال شاعر رومان کس کو کہا جاتا ہے سردر جعفری اختر شیرانی مخدو محیدین فائز احمد فائز تو اس کا صحیح جواب ہے اختر شیرانی ساتوہ سوال رومانی تحریک سے وابثہ ہوئی مشہور اردو عدیب ہے شیبلی نومانی محمد اسے نازاد سر سید میر امن تو اس کا صحیح جواب ہے محمد اسے نازاد آٹوہ سوال یہ کس کا قول ہے کہ شاعر پائدہ ہوتا ہے بنتا نہیں یہ مشہور بات ہے لیکن اگر شاعر اسی نظریے پر بروسہ کر کے شیر کہے تو وہ بگڑ بھی جاتا ہے عبدالرحمن بجنوری مہدی آفادی سجاد انساری نیاز فتح پوری اس کا صحیح جواب ہے نیاز فتح پوری نوہ سوال علیگر تحریک کس سعودی کی تحریک ہے اٹھاروی انیسوی بیسوی سترہوی اس کا صحیح جواب ہے انیسوی دسوہ سوال علیگر تحریک کی بنیادی مقصد کیا تھا اس کا صحیح جواب ہے مسلمانوں کی اصلاح و ترویج گیارہوان سوال سائنٹیفک سوسیٹی کہا قائم کیا تھا دلی علیگر گازیپور آزنگر تو اس کا صحیح جواب ہے گازیپور بارہوان سوال رسالہ تحزیب اللہلاک کس سنا میں جاری ہوا اس کا صحیح جواب ہے اٹھارہ سو ستر ایسایوی میں تحریبان سوال عام زبان تحریر میں استعمال کرنے کا شروع کس تحریک سے ہوا انجمن پنجاب علیگر تحریک ترقی پسند تحریک رومانی تحریک اس کا صحیح جواب ہے علیگر تحریک چودہ وان سوال حلقے ارباب زوک کہام عمل میں آیا دلی لکنو لاہور پنجاب تو اس کا صحیح جواب ہے لاہور پندرہوان سوال حلقے ارباب زوک کے پہلہ نام کیا تھا مجلس اردو مشہورہ مجلس داستان گویا انجمن پنجاب انجمن ترقی اردو تو اس کا صحیح جواب ہے مجلس داستان گویا سولہ وان سوال یہ کس نے کہا کہ میراجی کی آمد سے حلقے میں نئی روح پیدا ہو گئی محمود نظامی ریاض احمد وحید قریشی شیر محمد اختر تو اس کا صحیح جواب ہے شیر محمد اختر سترہ وان سوال ایہاں کی تحریک کا نقطہ آغاز کس شائر سے ہوتا ہے میر ولی عرضو حیتم تو اس کا صحیح جواب ہے ولی اٹھاروان سوال سب سے پہلے ایہاں گوئی کے خلاف اظہار کرنے والی شائر کون ہے شاہ حیتم ناسخ ناجی مظہر تو اس کا صحیح جواب ہے مظہر انیس سوال اسلاح زبان کی تحریک کس کے رد عمل کے طور پر عمل میں آیا علیگٹ تحریک خلق عرباب رومانی تحریک ایہاں گوئی اس کا صحیح جواب ہے ایہاں گوئی بیس سوال اسلاح زبان تحریک کے آغاز کس نے کی تھی آتش شاکر ناجی مظہر سودا تو اس کا صحیح جواب ہے مظہر اکیس سوال ترقی پسند تحریک کس سوال کی تحریک ہے سترہوین سوال اٹھاروین سوال انیسوین سوال بیسوین سوال تو اس کا صحیح جواب ہے بیسوین سوال بیسوین سوال ترقی پسند تحریک کی رہنمائی کس نے کی رشید احمد صدی کی احتشام حسین سجاد زہیر مولوی عبدالحق تو اس کا صحیح جواب ہے سجاد زہیر تیسوین سوال انجمن ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس کس سنہ میں ہوئی تھی اس کا صحیح جواب ہے انیسو چھتیس عیسوی میں چوبیسوان سوال ترقی پسند تحریک کے پہلے کل ہند کانفرنس کہا منقد ہوئی تھی لہباد حیدرباد لکنو علی گڑ تو اس کا صحیح جواب ہے لکنو پچیسوان سوال ترقی پسند تحریک کے پہلے پانچ سال عذبی اہمیت سے زیادہ تبلیگی اہمیت رکھتے تھے یہ کس کا قول ہے احتشام حسین عزیز احمد عمداز حسین آل احمد سرور اس کا صحیح جواب ہے آل احمد سرور چوبیسوان سوال انگار مجموعہ ہے مزامین کا افسانوں کا مکاتب کا نظموں کا اس کا صحیح جواب ہے افسانوں کا ستائیسوان سوال رسالہ حنس کس نے جاری کیا تھا پرائیم چند کرشن چند عدل حلیم شرر سجاد حیدر یلدرم اس کا صحیح جواب ہے پرائیم چند اٹھائیسوان سوال ترقی پسند عدب کس کی تخلیق ہے وزیر آگا علی سردار جعفری انتظار حسین محمد حسین نسکری اس کا صحیح جواب ہے علی سردار جعفری انتظار سوال ترقی پسند تحریک کی پہلی کل ہند کونفرنس کی صدارت کس نے کی تھی ملک راج آنند رشید جہان سجاد زہیر پرائیم چند تو اس کا صحیح جواب ہے پرائیم چند تیسوان سوال کس افسانوی مجموعہ کو زبط کیا گیا انگارے زندگی کے موڈ پر دانے و دام پرائیم پتیسی اس کا صحیح جواب ہے انگارے دوستوں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہوگی تو ہمارا چانل کو ضرور سسکرائب کیجئے اور بیل بٹن بھی دبائیں خدا پس موسیقی موسیقی موسیقی